لو دوستو سواگت ہے آپ کا آپی کے یوٹیوب چینل فائننس والا میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ایک ایسا بیسٹ میوچول فنڈ جو آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے کافی کروشیل ایس ڈیو پی کے لیے بلکل صحیح سنا آپ نے دوستو سسٹمیٹک ویڈرول پلان کے لیے ایک ایس بی آئی کا ایسا میوچول فنڈ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ جس سے آپ ہر مہینے دوستو دس ہزار تک ویڈرول کر سکتے ہو اور لگاتار بیس سال تک بھی اگر آپ ویڈرول کرو اس کے بعد بھی لاسٹ میں آپ کے پیسے جو ہے وہ چوالیس لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنیں گے بلکل صحیح سنا آپ نے دوستو ڈیٹیل میں ساری کی ساری چیزیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیے دوستو جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس فنڈ کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے ہم نے ویڈیو کو پوٹریٹ موڈ میں کر دیا بیکوز لینڈسکپ موڈ میں اتنی اچھی ویزیبلٹی نہیں آتی تو آپ لوگ اپنے فون کو پوٹیبل موڈ میں پوٹریٹ موڈ میں رکھ لیجئے تو دوستو آج کا جو فنڈ ہے ایس ڈیو کے لیے وہ ہم بتانے جارے ہیں آپ کو بلکل صحیح سنا آپ نے دوستو کافی اچھا فنڈ ہے اس میں آپ کتنے اچھے سے پیسے بنا سکتے ہو اپنے لونگ ٹرم میں بھی اور ہر مہینے کے خرچے بھی نکال سکتے ہو تو دوستو اگر ہم بات کریں اس کے چھ مہینے کے چارٹ پہ تو دوستو اس نے ساڑھے آٹھ پرسنٹ کا ریٹرن دیا ہے اگر ہم بات کریں دوستو اس کے ایک سال کے ریٹرن پہ تو ایک سال پہ دوستو اس نے سات پرسنٹ سے بھی زیادہ کا ریٹرن دیا ہے تین سال کے اگر بات کریں تو یہ دیکھئے دوستو تین سال میں اس نے سولہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ سے بھی زیادہ کا دوستو ریٹرن نکال کے دیا ہے اگر ہم پانچ سال کے لیے دیکھیں تو اس فنڈ نے تیرہ پوائنٹ آٹھ پرسنٹ کا دوستو ریٹرن نکال کے دیا ہے سائی پی تو ہمیں کرنی نہیں ہے ہم تو ایس ڈیولو پی پلان کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دوستو ٹریلنگ ریٹرنز کے اگر بات کرنے ہیں تو فرسٹ یئر میں سیکنڈ یئر میں اور فرسٹ یئر میں تھرڈ یئر اور فائی ویئرز کے ریٹرنز یہاں پہ دیئے ہیں اگر ان کو کمپیر کریں ہم کیٹیگری ایوریز سے تو وہاں پہ 8.2 کے ریٹرنز ملے ہیں سترہ پرسنٹ کے ریٹرنز ملے ہیں اور دوستو چودہ پوائنٹ سات پرسنٹ کے ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں تو جیسے یہ سکیم SBI کی طرف آتی ہے تو دوستو یہ تھوڑی زیادہ ریلائیبل ہو جاتی ہے اگر ہم اس سکیم کی ایلوکیشن کی بات کریں تو دوستو یہاں پہ کافی ساری اچھی کمپنیوں میں پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے HDFC بینک میں ICIC بینک میں بھارتی ایٹل میں انفوسیس میں ڈیویز لیب جیسی کمپنیوں میں دوستو پیسہ انویسٹ کیا گیا ہے اگر سیکٹر ایلوکیشن کی بات کریں تو سب سے زیادہ پیسہ دوستو بینکس میں اور ڈیٹ سیکٹر میں رکھا گیا ہے اس کے بعد فائننس میں دن فارماسیوٹیکلز میں اور دیر آفٹر دوستو ٹیلیکوم سیکٹر میں پیسہ رکھا گیا ہے exit load کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ پیسے جب آپ نکالو گے تو اس میں آپ کو کتنے چارجس لگیں گے جو بھی پیسے دوستو آپ نے انویسٹ کیے ہوں گے اگر آپ وہ پیسے بارہ مہینے کے اندر اندر نکالنے کی کوشش کرتے ہو تو جو اس پیسے کا 10% ہوگا اس پہ تو چارجس نہیں لگیں گے جو بچے ہوئے 90% چارجس ہوں گے ان پہ 1% exit load لگے گا لیکن اگر آپ بارہ مہینے کے بعد نکالنا شروع کرتے ہو تو آپ کو کوئی بھی exit load کے چارجس نہیں دینے ہوگے اس لیے دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کبھی بھی آپ کو swp کرنا ہے تو آپ ایک لمسوم amount invest کرتے ہو تو کم سے کم ایک سال تک اس میں سے پیسے مت نکالی بکوز اس میں آپ پھر آپ کو جب جب پیسے نکالوگے 1% کا exit load لگتا رہے گا اس دوستو fund کا objective کیا ہے تو وہ تو سب کو پتا ہے ایک اچھا return دینا ایک fund کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور ایک اچھا مقصد ہوتا ہے کہ جو ان کے investors ان کو اچھے پیسے دے سکیں تو دوستو ابھی ہم آ چکے ہیں calculator پہ یہاں پہ ہم نے لمسم amount ڈال دیا ہے کہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے invest کرتا ہے اور ہر مہینے کہتا ہے کہ اس کو 10,000 روپے monthly اپنے account میں چاہیے expected rate of return دوستو ہم 15% کا لے کے چل رہے ہیں اور withdrawal term لے کے چل رہے ہیں 20 سال کے لیے جیسے ہی ہم calculate پہ دوستو click کریں گے تو result آپ کے سامنے نکل کے آ جائیں گے final total withdrawal کی اگر بات کر لیں تو دوستو 20 سالوں میں اس بندے نے 24 لاکھ روپے تو withdraw کر لیا ہوگا مطلب کہ جو وہ 10,000 روپے ہر مہینے لے رہا ہے وہ total اگر ان کا 20 سال کے لیے کر دیں تو وہ 24 لاکھ روپے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد کیا ہوگا دوستو جو final balance ہوگا اس کا مطلب کی 20 سال بعد جو اس کے account میں پیسے بچے ہوں گے وہ دوستو 30 لاکھ 74,482 روپے اس کے بعد بھی بچے ہوں گے مطلب کی last میں 30 لاکھ 74,000 روپے بھی بچے ہوں گے 24 لاکھ روپے اس نے نکال لیے ہوں گے تو total اس کا دوستو جو return بن جائے گا یہاں پہ وہ 44 لاکھ 74,000 روپے بن جائے گا 10 لاکھ روپے آپ نے لگائے 24 لاکھ آپ نے ہر مینے 10-10,000 کر کے نکال لیے 20 سال بعد بھی almost approximate 30 لاکھ 74,000 روپے آپ کے ابھی بھی mutual fund میں بنے ہوں گے تو دوستو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دو جب کبھی بھی آپ mutual fund میں پیسے کو invest کرتے ہو تو آپ کو ایک چیز پتا ہونا چاہیے کہ جو یہاں پہ interest ہوتا ہے وہ fix نہیں ہوتا ہے وہ دوستو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے as پر market جیسی market چل رہی ہے اس کے بعد دوستو اگر بات کریں کوئی بھی mutual fund لینے سے پہلے آپ اپنی طرف سے بھی جاج پتال اچھے سے کر لیں ہمارا ویڈیو بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو awareness دینا آپ لوگوں کو guidance کا نا mutual fund کوئی بھی کھلیدنے سے پہلے اپنے بھی search research جرور سے کریں تو دیکھیں یہاں پہ کلیر لکھا ہے کہ اگر اس حساب سے چلیں تو approximate 30,74,420 روپی آپ کے تب بھی بچے ہوں گے اگر آپ 20 سال تک اس fund کو چلاتے ہو تو باقی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو like کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ببائی ٹیک